بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری صرف بزنس کے بارے میں اس سے پہلے ہم اس ٹوپک کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں پہلے سے ہی بنا چکے اگر آپ نے ہمارا چینل ویزٹ نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو ویزٹ کریں اور اس پر باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں مزید آنے والے ٹوپکس اور بزنس کے حوالے سے اور مشینری کے حوالے سے اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم صرف فارمولیشن سے سٹارٹ کریں گے صرف فارمولی کے اندر کون کون سی عرضہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں ان کی پرائز گیا اور ان کی کوانٹی کتنی ہوتی ہے اور اس کے لیے کون سی مشین استعمال کی جاتی ہے صرف کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں اس کے کیمیکلز کے جو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں یہ جو پرائزز ان کے اوپر منشن ہوگی وہ بلکل آج کی طریقے مطابق ہوں گے ہو سکتا ہے چھے یا ایک چھے مہینے یا سال بعد ان کی پرائزز مختلف ہو اور سب سے پہلے ہم آتے ہیں سلفونی کائل یا سلکونی کائل کالا تیل جس کو کہتے ہیں پانچ کے جی ہم نے لیا ہے تین سو دس روپے پر کیجی اس کی پرائز ہے ہمارکٹ میں وائٹ آئیل آتا ہے سفید تیل تین کیجی ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد پرائز اوڈی مقسائیڈ ہے ون کیجی اسی روپے پر کیجی اس کی پرائز ہے اس کے بعد خوشبو آتی ہے وہ آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے ڈالنی ہے اس کی کوئی مقدار جو ہے وہ فکس نہیں ہے کہ آپ سو ایمل ڈیٹھ سو ایمل اسی ایمل پچاس ایمل جتنی بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ حسبے ضرورت ڈال سکتے ہیں بی ایس پاورڈر آ جاتا ہے اس میں پانچ کلو ستر پر کیجی اس کی پرائز ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سوڈا ایش سوڈا ایش جو ہے پچیس کیجی ہم ڈالیں گے اور اس کی پرائز ہے چونسٹ پر سکسٹی فور اس کے بعد کلر دانا آ جاتا ہے کلر دانا بھی ایسے ہی ہے جیسے خوشبو ہے یہ بھی آپ نے اپنی ضرورت کی حساب سے ڈال دینا ہے کلر دانا آ ڈھائی سو گرام ہم نے ڈالنا ہے جو دو سو روپے کیجی یا آپ آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے تمام اجزاء وہ تمام کیمیکلز کو جو پاورڈر فارم میں ہیں ان کو اکٹھا ایک مکسر جو مشین ہے ہماری اس کے اندر ہم اکٹھا سب کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم باری باری تمام جو لیکوڈ کیمیکلز ہیں ان کو ہم ڈالتے جائیں گے تو اس طرح تقریبا پانچ منٹا ہم ان کی مکسنگ کریں گے مکسنگ کے بعد یہاں سے نکالیں گے اور کرشر مشین کے اندر ان کو کرش کریں گے اور اس کے بعد پیکنگ کا مرحلہ آجاتا ہے یہاں آپ اس کو کھلا سیل کر سکتے ہیں یا پیکنگ کے اندر سیل کر سکتے ہیں تمام اجزاء جو مکسر مشین کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو آن کریں گے مکسر مشین کی کپیسٹی ساٹھ سے ستر کے جی ہے جو ہم کسٹمر کو بتاتے ہیں لیکن اس میں تقریبا اسی سے نوے کے جی تک آرام سے مٹیریل آ جاتا ہے اس وقت جو بیچ ہم نے بنایا ہے وہ تقریبا چالیس کے جی کے اور چالیس کے جی ابھی بلکل چالیس کے جی کے ساتھ ابھی بلکل مکسر جو ہے وہ فل بھرانوہ نظر نہیں آرہا تو اس میں مزید تقریبا اتنی ہی گنجائش باتی ہے مکمل سٹیل بارڈی میں بنایا جا ہے 304 سٹیل اس میں یوز کیا گیا ابن مکسر بھی اس کو کہتے ہیں دو آس پاور کی موٹریس میں جو ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے سنگل پیس کی گریلو کنیکشن پہ یعنی یہاں پر بھی آپ اس کو مزید آسانی سے چلا سکتے ہیں اس میں مختلف سائز میں ہمارے پاس دستیاب ہے ساٹھ سے ستر کیجی کے بعد سو سے سوہ سو کیجی کا ہو جاتا ہے یعنی ایک سو سے ایک سو پچیس تیس کے جی کا اس کے بعد آپ دو سو ڈائی سو کیجی کا بنوا سکتے ہیں دو سو ڈائی سو کیجی تک سنگل پیس پر جو ہے یہ بن سکتا ہے اس کے بعد جو ابر آپ پانسو چھ سو کیجی کہیں گے تو وہ تقریبا سنگل پیس پر نہیں بنے گا اور وہ اس کے اوپر جو موڈر استعمال کی جائے گی وہ تھری پیس کی ہوگی سنگل پیس میں جو ہیں وہ ڈائی سو کیجی تک آپ کو مل سکتا ہے اب آجاتے ہیں سرف کے فارمولے کے اوپر کہ ہمارا جو سرف ہے وہ پر کیجی کتنے کا تیار ہوا ہے تو چار ہزار پچیس روپے کا میٹیریل ہے اور انتالیس کیجی اس کا وزن ہے یہ ایک سو تین روپے میں ہمارا جو سب سے اچھا فارمولے ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سستہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پچاس روپے کا نمک ڈال دیں تو اس کا وزن تقریبا تین کلو نمک ڈالا تو بتالیس کیجی ہو گیا اور چار ہزار پچیس روپے کا یہ میٹیریل بن گیا تو یہ ستانوی روپے پر کیجی ہو رہی ہے اگر آپ اس کو مزید سستہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سوڈے کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں اور سلکونی کائل کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں سالٹ کی مقدار کو زیادہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہ سارے فارمولے جو ہیں تیار ہوتے ہیں اب اس میں آپ ساشے کی جو قیمت ہے وہاں ایڈ کرنے اگر پاؤچ میں پیک کرنا ہے تو اس کی قیمت ایڈ کرنے اگر آپ نے اس کو پلا سیل کرنا ہے تو اس حساب سے پیٹ کرنے صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ روپے کیجی میں بنے تو وہ بھی بن سکتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کا جو ریٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں تو دوستوب آجاتے ہیں کہ ہمیں اس پورے پروسس میں کتنا منافع ہوتا ہے کتنی بہچت ہوتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایریے کے حساب سے آپ کی کیلپولیشن کے حساب سے کہ آپ نے دس روپے میں کتنی گرام صرف سیل کرنا ہے تیس گرام پینتیس گرام یا چالیس گرام اور آپ نے فارمولا کی حساب سے بنانا ہے آپ کی مارکٹ اس طرح کیا وہاں پر سستہ مٹیریل سیل ہو رہا ہے یا مہنگا بھی لوگ افورڈ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا کہ آپ دس زار لگائیں دس لاکھ کمائیں بیس لاکھ بیس ہزار لگائیں بیس لاکھ کمائیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سٹرگل کے اوپر آپ کی مارکٹنگ سکنگ کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کو ملا کے تو یہ ہم نے آپ کو بیسک معلومات دے دیئیں اس کی بنیاد پر آپ اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی مارکٹ کس لیول کی آپ کو کیسا رسپانس دیتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے منافع بخش کاروبار ہو ہو سکتا ہے نہ ہو تو ہمارا جو کام تھا ذمہ داری تھی وہ آپ کو بیسک انفرمیشن دینا تھی باقی کچھ ذمہ داری یوٹیوبرز کے علاوہ بھی ہوتی ہے جو آپ کے ذمہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کتنا بڑا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کچھ معلومات جو ہے اپنے حساب سے سرچ کریں تو اب آ جاتے ہیں کریشر مشین کے اوپر کریشر مشین بھی آپ کو سٹیل یا لوگے کی باڈی میں مل جاتی ہے اور یہ کریشر جو ہے ایک ہی سائز ہوتا ہے اور یہ کافی ہوتا ہے تکریبن ڈیٹ سے دو ٹن جو ہے ایک گھنٹے میں مٹیریل آسانی سے نکالاتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں سرف دانے دار کرنے کے لیے جو سلکونی کائل کی ڈیلیاں بن جاتی ہیں ان کو ہم کرش کرنے کے لیے تاکہ یہ دانے دار لگے اور خوبصورت نظر آئے اس میں گیلا سرف نہیں ڈالتے ہم نے گیلا ڈالا ہوا ہے اس لیے کچھ مناسب رزل تب ہی نہیں آرہا تو جب آپ اس کو خوش کریں گے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا ابھی بھی کافی بہتر ہے کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو یہ ساری مشینری اس کے بعد آپ نے پیک کرنا ہے تو پیک کر لیں اس کے بعد آپ نے اگر کلا سیل کرنا ہے تو کلا سیل کر لیں تو یہ ساری مشینری آپ کو تین ات سے ساڑھے تین لاکھ کے اندر مل جاتی ہے اگر کرشر اور مکسر آپ نے لوہے کی باڈی میں یا سٹیل کی باڈی میں لینا ہے تو اس کا کوئی پچاس ہزار روپے کا فرق ہوتا تو یہ تھا آج کا بزنس آئیڈیا جس کو ہم نے مزید آپ کو بتایا اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ